دوسرا جو میں نے آج نوٹ کیا ہے اسمہ جو بھی اب بات کری ہے کہ وہ خان صاحب نے آج جو بات کیے صافیوں سے اس میں بڑی لمبی چھوٹی ڈیٹیلز جاں ہیں وہ سامنے آئی ہیں لیکن وہ آئی ایم ایف والے معاملے پر وہ اسی طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں یعنی جتنا کچھ کہا گیا پچھلے تین چار دن میں جتنا کچھ لکھا گیا ان پر تنقید ہوئی ہر طرف سے جو ہے یہ کہا گیا کہ اپنی مفادات کے لیے اس طریقے سے ملک کے بفات کو دعو پہ نہیں لگانا چاہیے پارٹی کے اندر سے لوگوں نے کچھ بہت حد تک اپنی پوزیشن کو تھوڑا سافٹ کیا لیکن اگر سافٹ نہیں کیا تو خان صاحب نے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ایسا ہے میں لکھوں گا خط اور ایسا ہی ہے تو اس سے تو میرے خیال میں کیا میسج جاتا ہوگا سسٹم کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے باقی لوگوں کے لیے دیکھ یہ ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات ہو وہ نہیں ہو سکا اب تک وہ چاہ رہے تھے کہ باتچیت ہو یا ان کو کوئی لیوریج وہاں سے ملے لیکن وہ نہیں ہو سکا اور ایک بڑی چیز ان کے سامنے تھی کہ election ہوگا سیٹے سامنے آئیں گی تو اس پروسس کے ذریعے سے وہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں وہ دباؤ بھی ابھی تک ان کا کامیاب نہیں ہوا اور بہت سارے شواہد اس چیز کے موجود ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری جانب ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو رویہ ہے اس میں لچک نہ آنے کے امکانات اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو معاملہ آئی ایم ایف کا آپ نے خود منشن کیا اس کو خط لکنے کا معاملہ آج بھی انہوں نے کہا یعنی اتنی تنقید ہوئی علی زفر صاحب جیسے جو سین وائسز تھے یا سینٹرز تھے وہ پیچھے ہٹ گئے آپ دیکھیں ان کے اس معاملے کے اوپر لیکن اور پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کانٹنٹ لکھوا دیا ہے یا انہوں نے ڈکٹیٹ کروا دیا ہے وہ خط کسی بھی وقت جو ہے وہ چلا جائے گا اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی بہت حاصلہ افساد جواب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں ملا جی ان کے جو کانٹری ڈیریکٹر ہیں پاکستان کیوں نے کہا ہم نئی آنے والی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے اس کا مطلب یہ کہ صاف انکار ہے کہ ہم آپ کی بات کے اوپر نہیں جائیں اسی بھرتے کے اوپر یہ سبام کر رہے تو ایسے تو نہیں ہوگا ان کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ وہ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں ان کے پاس آئندہ خیبر پختونخواہ کی حکومت بھی ہوگی وہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کے ذریعے سے بھی دباؤ بڑھا سکتے ہیں پھر وہ وہاں سے بھی خط لکھوا سکتے ہیں وہ ایک پورا صوبہ ہے جس کو کہ کانٹیبیوٹ کرنا ہوتا ہے جس کی ایشورنس چاہیے ہوگی تو جو ٹیکنیکل پروسس ہے اس کے اندر بھی وہ رکھنا ڈالنے کی پوزیشن میں اس وقت ہیں تو یہ ایک بڑی سٹیٹ کے لیے ایک بہت سنجیدہ صورتحال ہوگی کہ وہ ہر اعتبار سے یعنی ان کا یہی ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نظام جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے یہ ان کے روئیے سے لگ رہا ہے لیکن اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے اور پاکستان کی سیاسی ہم سب بھی آپ کو پتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ بات چیت ہو اس کے ساتھ مفاہمت ہو آگے بڑھا جائے لیکن مفاہمت ون سائیڈیٹ تو نہیں ہو سکتی لیکن مفاہمت ہو سکتی